راولپنڈی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں عبدالعزیز پادشاہ پاکستان پیپلز پارٹی زلہ راولپنڈی کے نائب صدر بلال قیون چوگتائی نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم شہید زلفکار علی بھٹو نے عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹوڑی کاردیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ایٹمی قوت اور عالم اسلام کو متحد کرنے کی جدوجہت جاری رکھی عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو نے پی 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 کے مشن ویجن کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کے لیے تیس نومبر کا دن ایک عظیم دن ہے انہوں نے کہا کہ تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو نے رکھی تھی اور ان کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی اور مقبول عوامی سیاسی پارٹی بن گئی انہوں نے کہا کہ تیس نومبر کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کا دن ہے اور یہ دن ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے بلال قیوم چگتائی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید زلفکار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد غریب محنت کشوں مزدوروں اور کسانوں کو ان کے حقوق کی پراہمے کے لیے رکھی تھی اور آج چیرمن بلاول بھٹو زرداری بھی اپنی والدہ شہید محترمہ بنظیر بھٹو زرداری کے نقشے قدم پر اسی منشور کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں بلال قیوم چگتائی نے کہا کہ یہ پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے جو عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے جس کی جڑو میں ہمارے قائدین کا لہو شامل ہے انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام خواتین کی امداد کا سب سے بڑا مرسوبہ ہے کسان کا و سیب کی ترقی و خوشحالی میں قلیدی کردار ہوتا ہے عبدالعزیز پاشا اب بولنیو جاول پنڈی